آپ سب کو میرا جائے مسیح کی مسیح میں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں پھر سے آپ لوگوں کے سامنے پستیت ہو سکتی ہوں اپنے اگلے سندیش کے ساتھ اور میں عاشق کرتی ہوں کہ آپ جیسے میرا اتصاہ بڑھا رہے ہیں اپنے لوگوں میں اس کو شیئر کر رہے ہیں آپ کا دہنواد کرتی ہوں پھر سے یہ ویڈیو کو جائے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بولیے بیل آئیکن دبا کے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا میسیج جو انہیں مل جائے گا اور پربو کا یہی سندیش ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پربو آئے اور جلدی آئے اس لئے ہمیں یہ سندیش لوگوں تک پہنچانا ہے جس سے پہلے ہم اپنے مچن میں جائیں یہ پراتھنا کریں گے پیارے خدا ہمشہ گزا کرتے ایک بار پھر اسے تیرے پاس آتے تو نبیہ موقع دیا تیرے حضوری میں آکے ہم تیرے بچن کو ویڈیو کے تھوڑھ لوگوں میں پہنچا سکتے ہیں خدا میرے بچن کو چھو اور ایک ایک شب جو میں بولوں وہ بابتراتمہ سے بھرا ہوا ہو تو میری سعیتہ کرتا آیا ہے اور میں پھر سے آج پھر سے چاہتی ہوں کہ یہ بچن جو ہے لوگ سنیں زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں تاکہ تیرا آنا کے زمین پہ چل دی ہو اور ہم سب کے سب تیرے ساتھ سور کے راج کے بھاگی دار ہونے والے بنیں یہ ہماری آنشہ ہے یہ ہمارا وشواس ہے یہ ہمارا سندیش ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ مسیحی لوگوں میں ہی نہیں انہ جاتھی کے لوگ بھی اس کو سننے والے بنیں تو ہماری ساہتہ کر یہ پراتنہ تیرے پیارے بیٹے یہشو مسیحی کے نام سماؤتے ہیں آمین جیسے کی آج کا جو بچن ہے وہ ہے believer and his prayer life یاکوب اس کے پانچوے ادھیائے اور تیرے سے اٹھارہ کا آج ہم نے اس کا چنہ ہے سندیش اور میں چاہتی ہوں کہ ہم جائیں گے اپنے سلائٹس میں یہ کہہ رہا ہے ایک وشواسی اور اس کی پراتھنا سے بھریوی زندگی کہ جب ہم دیکھتے ہیں وشواسی اس کے پراتھنا سے بھریوی زندگی وہ کس ٹائپ کی زندگی ہے وشواسی لوگ یاکوب بتاتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں وہ پرمیشر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے پرمیشر کے ساتھ چلیں ایک اور چیز ہے جو کہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ جو ہے میں نے میں سکرین شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ ہم اپنے سندیش میں واپس آگئے اور یہ کہہ رہا ہے ایک وشواسی کی پراتھنا کیا ہو سکتی ہے اور وہ جو وشواسی ہے جو مسیح میں وشواس کرتا ہے اس کی پراتنہ جو ہے وہ زندگی جو پراتنہ سے بھری رہی ہوتی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسیح میں وشواس کریں اور اس کی پراتنہ میں لگے رہیں لگاتار ہمیں پرمیشر سے پراتنہ کرنی ہے جب ہم پرمیشر سے پراتنہ کریں گے تو پرمیشر ہمیشہ ہمارا سادھ دیتا ہے ہم یہی چاہتے ہیں پرمیشن بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے پراتھنا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے پہلا تھس لوگ کیوں اور اس کی پانچویں آیت کی ادھیائی کی سطر میں آیت میں اور ایک جگہ میں ایک پادری صاحب تھے اور وہاں پہ چرچ ثاپت ہوا تھا اور ایک چرچ کے جو کارگزار تھے دیکن جسے ہم کہتے ہیں انہوں نے سوچا کہ ہمارے چرچ جو ہے کھالی کھالی کیوں ہے اس کو بھرابہ ہونا چاہیے جب وہ دیکھتے ہیں کہ پراتھنا جب بینیسڈک کی پراتھنا ہو رہی ہے بدوار کی پراتھنا ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور انہوں نے یہ نہیں چھوڑ نکالا کہ جب وہ اس پراتھنا میں لوگ آتے تھے ان کے نام سے پراتھنا کی جاتی تھی جتنی بھی پراتھنا کی ریکویسٹ آتی تھے ان کے نام سے کی جاتی تھی اور وہ جب ان کی پراتھنا کا جواب دیا جاتا تھا تو چرچ میں لوگ آنے لگے ایسی ایک اور سجن تھے جن کے وشے میں پراتھنا کری جاری تھی ان کا نام جارج ہے اور کافی سمیہ سے ان کے لیے پراتھنا کی جاری تھی اور یہ اس طرح کے انسان تھے جو کی ایک طرح سے بہتی مین روڈ ٹائپ کے انسان تھے لیکن چرچ میں ان کے لیے پراتھنا ہر بدوار کو ہو رہی تھی اور ان کو بتائے گا کہ آپ کے لیے پراتھنا کی جاری ہے اور کچھ سمیہ کے بعد یہ اپنے آپ کو روپ نہیں پائے اور چرچ میں آکے اپنی قواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں اپنے آپ کو روپ نہیں پایا کہ وہ مسیح جس سے میں دور بھاگ رہا تھا آج میں یہاں پہ اپس نہیں تھوں اور مسیح نے مجھے ایکسپٹ کیا ہے اس سے بہت ضروری ہے کہ ہمیں مسیح کے ساتھ چلنا ہے یہاں پہ کہنا رومیوں پانچ بارہ میں بتایا گیا ہے اپنی آشا میں پرسند رہو ویپتی میں دھیوز دھرو نرانتر پراتھنا کرتے رہو ہمیں ہمیشہ جو ہے جتنی بھی پریشانی ہمارے اوپر آئے ہمیں پراتھنا میں لگے رہنا ہے افسیوں اچھے اٹھارہ کہہ رہا ہے ہر پرکار کی پراتھنا اور نیویدن سہید آتما کی ساہتہ سے ہر افسر پہ بنتی کرو یہ نہیں کہ میں نے پراتھنا کی تھی بس کافی ہے اب مجھے پراتھنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے پولوس افسیوں میں ہمیں بتا رہا ہے ہر افسر پہ ہمیں پرمیشر سے پراتھنا کرنی چاہیے موقع ڈھونڈا چاہیے کہ کب ہم پراتھنا کریں اور پرمیشر کے سامنے ہم اپنے سروں کو جھکا کے پڑی حلیمیت کے ساتھ اس کے سامنے اپنی پپکتی یا اپنا دھنیواد اپنی مہمہ پرمیشر کے لے کریں اس لکشے سے سبھی پرکار کا یتن کرتے ہوئے سابدھان رو ہمارا لکشے ہے سورگی راج اور اس لکشے کو پانے کے لیے ہمیں آپس میں ملجول بڑھانا ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے پراتھنا کرنی ہے اور تب ہی ہمارا راستہ جو ہے وہ پرمیشر نے آلڈی کھول رکھا ہے ہمیں پرمیشر کو گرینڈ کرنا ہے تب سبھی سنتوں کے لیے پراتھنا کرو سنت لوگ جہاں ہم سوچتے ہیں کہ پادری کو ہی میری پراتھنا کرنی چاہیے میرے لیے ایسا نہیں ہے ہم لوگ بھی پادری کے لیے پراتھنا کر سکتے ہیں آگے دیکھیں گے ہم یہاں پہ بتا رہا ہے یاکوب اس کا پانچ وادی آئے تیرہ سے سولہ میں پراتھنا سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں پراتھنا جو ہے جس کا وشواس ہے پرمیشر کہتا ہے جب آپ پراتھنا کرو یہ سوچو کہ آپ کی پراتھنا سن لگی ہے اور پرمیشر نے آپ کی پراتھنا کا جواب دے دیا ہے یہاں پہ میں ایک سچن تھے جو کی اورفنیس چلا رہے تھے ہٹسن ٹیلر نے یہ دوسرے سچن تھے یہ اپنا بچوں کا جو تھا انات آشرم جیسے چلا رہے تھے اور ان کے پاس بہت بڑا انات آشرم تھا جس میں کی قلب بگ دو ہزار بچے کے قریب تھے اور بڑا اچھا چل رہا تھا لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن ان کے پاس اگلے دن کے لئے کھانا نہیں تھا اور ان عزیز نے سجن نے سب کو بلایا اور بولا کہ تین لوگ پراتھنا کریں گے اور تین بچے جو آئے انہوں نے کھٹیں ٹے کے اور پراتھنا کی اور پراتھنا کرنے کے بعد انہوں نے بولا کہ اب آپ تین پراتھنائیں ہمارے لئے کافی ہیں اب ہم گانا گائیں گے اور بائیبل پڑھیں گے اور پراتھنا کریں گے اور پھر ہم سو جائیں گے اور ایسا جو ہے انہوں نے کر کے بولا کہ آپ صبح کے لیے ناشتے کے لیے ٹیبل تیار کر دو سارے بچوں کے لیے اور ان کے جو برطن ہیں کھانے والے ان کو بھی ٹیبل پہ لگا دو اب وہ جو کھانے بنانے والا جو کوک تھا اور بھی ورکرز جو تھے جو اس میں لگے ہوئے تھے کہتے ہیں ہمارے پاس صبح کے لیے ناشتے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ٹیبل پہ سب کچھ سٹا دو کپ بھی لگا دو گلاس بھی لگا دو پلٹے بھی لگا دو اور صبح بچوں کو ناشتہ ملے گا بڑا عجیب سا ان کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا انہوں نے جو ہے رات کو فراتنہ کر کے بجن گا کے اور سو جاتے ہیں اور صبح جو ہے ان کی آنکھ کھلتی ہے کہ کوئی بڑے زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا پڑے زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے اور اچانک سے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سامنے کا دروازہ انہوں نے کھلنی کی کوشش کری تو وہ کھل نہیں رہا تھا اس لئے وہ پیچھے کی دروازے سے جاتے ہیں اور پیچھے کے دروازے سے جا کے جب آگے جاتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ سامنے بہت سارا سمان ان کے دروازے کے سامنے رکھا ہوا تھا جو جو چیزیں انہیں چاہیے تھیں کھانے کے لیے وہ سارے پیکٹز وہاں پہ لگے رہے تھے اور سب لوگ بڑے چمیت ہوئے ہیں یہ ہے پراتھنا جب ہم کرتے ہیں وشفاظ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ فرمیشن نے ہماری پراتھنا کا ہمیں جواب دے دیا اس لئے ہمارا وشفاظ بہت ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے ایک طرح کی فرم ونڈ پریئر جو کی لگاتا ہے ہمیں کرتے رہنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ الائجہ بھی ہمارے جیسا تھا اور وہ جب بھاگ رہا تھا جیزبل سے خدا خدا میں مجھے مار دے اب میں مرنے کے لئے تیار ہوں میرے کو کوئی بچانے والا نہیں ہے میں اکیلا ہی ہوں فرمیشن نے بولا کہ نہیں تیرے جیسے اور بھی سات ہزار لوگ ہیں اور اس کے پاس کوئے کھانا لاتے ہیں اور کھانا کھا کے وہ اتنا تھکا ہوتا ہے اور وہاں پہ جھرنا ہے وہاں سے پانی پیتا ہے اور سو جاتا ہے پریشتہ دوبارہ آتا ہے دوبارہ اس کو کھانا دیتا ہے وہ اٹھتا ہے کھانا کھایا پانی پیا اور پھرس ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ جہاں پہ وہ جنگل ایریا جہاں کی چٹانے تھیں صرف ایک جھرنا بہرات تھا فرمیشن اس کو وہاں لے جاتا ہے اور اس کو اس کے کھانی پینے کی پوری تیاری گئی جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے فرمیشن جو ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے ایک اور سجن ہے ہٹسن ٹیلر جو کی چائنہ جا رہے تھے پانی کے جہاز میں وہ بیٹھے اور یہ جو ہے ایک ایسی جگہ سے سادن ملے فننسلہ سے وہ ان کا جہاز گزرنے لگا اور سماترہ کے پاس تھا جو وہاں سے وہ گزرتا ہے تو کیپٹن جو ہے جہاز کا اسے معلوم تھا کہ یہ پراتھنا کرنے والے یوک ہے اور اس نے آکے بولا سر سمدر میں کوئی لہر نہیں اٹھری کوئی ہوا نہیں چل رہی ہے کرپیا آپ پراتھنا کیجئے تاکہ ہمارا جہاز آگے بڑھ سکے اور اگر ہم یہاں پہ روکتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ ایسے جنگلی لوگ ہیں جو کی آدمیوں کو بھی مار کے کھا جاتے ہیں ہم یہاں پہ روک نہیں سکتے ہیں اور ہڈسن جو ہے جو اپنے کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کوئی ہوا تو چل نہیں رہی ہے وہ کہتا آپ پراتھنا کیجئے ہوا چل جائے گی اور ہڈسن نے اپنے کیبن میں کوٹھ نے ٹیک ہے اور پراتھنا کی اور وہ پراتھنا میں لگے ہوئے تھے اور لگ کرتے رہے کرتے رہا پھر کیپٹن واپس آتا کہتا ہے سر اب آپ پراتھنا کرنا چھوڑ دیجئے آپ کے ایشوڑ نے ہماری پراتھنا سن لی ہے اور جہاز میں جو ہے لہریں اٹھنے لگیں سمدر میں ہوا چل رہی ہے اور ہمارا جہاز جو ہے صحیح ڈھنگ سے چل رہا ہے اور ہم اپنے ستھان پر سرکشت پہنچائیں گے تو یہاں پہ پہ پتایا گیا ہے کہ فلیپیوں چار انیس میں میرا پرمیشر اپنے اس دھن کے انوسار جو مہمہ سید مسیح یشو میں ہے تمہاری ہر گھٹی کو پورا کرے گا ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ہمیں پرمیشر کے پاس جانا چاہئے اور وہ ہماری گھٹی کو پورا کرتا ہے ہر بات میں تمہارے نیویدن پراتنہ ونطی کے دوارہ دھنیواد کے ساموک پرمیشر کے سامنے اپستت کیا جائے یہ فلیپیوں چوتھا ادھیائی کی چھہ ساتھویں آیت میں بتایا گیا ہے کسی بات کی چنتہ مت کرو بلکہ ہر پرستتی میں دھنیواد سہید پراتنہ اور ونطی کے ساتھ اپنی یاجنا پرمیشر کے سامنے رکھتے جاؤ ہر پرستتی میں چاہے آپ اچھائی میں ہیں اچھے دن ہے چاہے برے دن ہے چاہے گھٹ ہے کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو اپنی پراتنہ پرمیشر کے سامنے رکھنی چاہیے ہر پرستتی میں وہ آپ کو ہر پرستی سے نکال کے باہر لے آئے گا فلیپیوں چار ساتھ میں کہہ رہا ہے اسی سے پرمیشر کی اور سے ملنے والی شانتی جو سمجھ سے پرے ہے تمہارے حردہ اور تمہاری بندھی کو مسئیach یشو میں سرکھشٹ بنائی رکھے گی کہہ رہا ہے اسی سے پرمیشر کی اور سے ملنے والی شانتی میرے ساتھ بہت اکثر ہوتا کہ جب میں پراتنہ کرتی ہوں اور مجھے پراتنہ میں میری پراتنہ کا پرمیشر جواب دیتا ہے اور پھر میں ایک اور پراتنہ کرتی ہوں دھنیواتی کہ پرمیشر تو نے میری پراتنہ کا جواب دیا ہے اور میں تیرا دھنیوات کرتی ہوں بہت ضروری ہے کہ جب ہم پرمیشر سے بنتی کر رہے ہیں ہر پرستی میں بنتی کر رہے ہیں اور جب ہماری پراتنہ کا جواب مل جاتا ہے تو ہمیں شانتی ملتے اور ہمیں پرمیشر کا دھنیوات کرنا چاہیے اگر ہم پرمیشر کا دھنیوات نہیں کر رہے ہیں عزیزو تو ہماری پراتنہ جو پرمیشر ہمارا جواب دے رہا ہے وہ تو اچھا نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہم پرمیشر کے دھنیواد نہ کریں بہت ضروری ہے کہ ہم پرمیشر کو جو ہے دھنیواد کریں ہر چیز میں ہم اس کا دھنیواد کرتے جائیں یہاں پہ کیا دیا گیا ہے پرس پر ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اس وقار مسیح تو مسیح کی ویوستہ کا پالن کروگے گلتیوں چھے دوں میں بتائے ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کیسے ہم ایک دوسرے کا بھار اٹھا سکتے ہیں ایک دوسرے کی سہائیتہ کر کے ایک دوسرے کے لیے پراتھنا کر کے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے پراتھنا کرتے ہیں پرمیشر ہماری پراتھنا کو سنتا ہے اور جواب بھی ہمیں دیتا ہے آگے ہمیں بتایا گیا ہے کہ الیکزینڈر جو مہان الیکزینڈر ہوئے ہیں سکندر مہان جیسے ہم کہتے ہیں ہندی لے ان کے پاس جان نیوٹن نام کا ایک شخص آتا ہے اور اس کی لڑکی کی شادی ہونی تھی سکندر مہان کے پاس آتا ہے اور سکندر مہان نے بولا اپنے جو خجانچی تھے اس کو جو بھی چاہیے وہ خجانے سے دے دو یہ جان نیوٹن جو ہے اس خجانچی کے پاس جاتے ہیں اور جا کے جو ہے انہوں نے جو اس کو چیز بتائی یا اماؤنٹ بتایا یا پیسہ بتایا جو بھی جو کچھ تھا وہ بہت بڑا دان کے طور پر وہ سکندر مہان سے لے رہا تھا اور وہ جو کیپر جو ہے جو خجانچی جو تھا وہ تھوڑا سکتے میں آ گیا کہ اتنا بڑا اماؤنٹ یہ مانگ رہا ہے اور وہ سکندر مہان کے پاس آتا ہے کہتا ہے یہ تو بہت بڑا اماؤنٹ مانگ رہا ہے سکندر مہان نے کہا اس کو جو چاہیے ہوتے دو اس نے بڑی آشا کے ساتھ یہ میرے پاس آیا ہے اور یہ مجھ سے ایکسپٹ کر رہا ہے کہ میں اس کی لڑکی کی شادی میں سہائتہ کروں جو بھی اسے چاہیے وہ دو خجانے میں کسی چیز کی گھٹی نہیں ہوگی پرمیشر کے خجانے میں کسی چیز کی گھٹی نہیں ہے جب ہم پراتنہ میں پرمیشر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری پراتنہ کو بڑے صحیح طریقے سے جواب دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس بار بار آئیں اور بار بار اسے بنتی کریں اور اس کی پراتنہ میں ہم لگے رہیں آگے ہم دیکھیں گے یہاں پہ پولو سمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے تفسیوں پانچ بیس میں لکھا ہوا ہے ہر کسی بات کے لئے ہمارے پرہو یہشو مسیح کے نام پہ ہمارے پرم پتہ پرمیشر کا صدا دھنیواد کرو اکر ہم نے دھنیواد نہیں کیا تو ہمارا جو ہے رہنا بیکار ہے یہاں پہ جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے پرمیشر چاہتا ہے کہ ہم ہماری پراتنہ کو سنا جائے اور لوگ ہمارے جو ہیں لوگ اس کے پاس آئیں اور ایک لیڈی ہے میسیز ہینوور انہوں نے جو ہے ان کو پتہ لگا کہ ان کے ہزمن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی یہ بڑی پریشان تھی پریشان اس لیے ان تھی کہ یہ سوچ رہی تھی کہ مرنے سے پہلے ان کے ہزمن نے یشو مسیح کو گرینڈ نہیں کیا تھا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس طریقے سے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ روجر جو ان کا ہزمن تھا اس نے پرمیشر کو گرینڈ نہیں کیا ایکسیپ نہیں کیا مرنے سے پہلے لیکن ان کے ہزمن جو تھے ان کا ایک دوست تھا وہ بھی کرشان تھا اور وہ جب اس کو میٹنگ میں ملتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ جب ہوا تھا تو وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے تھے اور انہیں بات کری تھی انہوں نے ہزمن سے اور اس نے بتایا کہ میرے ہزمن نے یشو مسیح کو گرینڈ نہیں کیا اور وہ جنٹلمن نے بولا سججے نے بولا آپ غلط ہو آپ کے ہزمن نے مرنے سے پہلے یشو مسیح کو ایکسپٹ کر لیا تھا آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے ہزمن نے یشو مسیح کو گرینڈ کیا ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دم سے فرمیشہ کا دھنیواد دیا اور مافی مانگی کہ فرمیشہ میں کتنی غلط تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ میرے ہزمن نے تجھے گرینڈ نہیں کیا لیکن اب میں مافی مانگتی ہوں اور مجھے خوش ہیا کہ میرے ہزمن نے مرنے سے پہلے تجھے ایکسپٹ کیا ایک اور ایک لیری ہے جو کہ اس کی بیٹی بہت بیمار تھی اور بہت چھوٹی تھی چھوٹی عمر میں وہ بہت چھوٹی بیٹی تھی اور وہ بیمار تھی اور اس بیٹی کے لیے اس نے پادری صاحب کو بلایا اور ان سے بولا کہ میری بیٹی کے لیے پراتھنا کرو اور میری بیٹی کو ٹھیک کر دے خدا اور اس کو نم بھی عمر دے اور پادری صاحب نے آئے اور انہ نے پراتھنا شروع کی اور پراتھنا کی اس بچی کے لیے اور فرمیشن نے اس بچی کا پراتھنا کا جواب دی اسے چل گئی دی اور وہ بچی جب بڑی ہوتی جاتی ہے بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی پندرہ سال کی ٹینز میں آ جاتی ہے تو اس کے راستے بدل جاتے ہیں اور وہ ایسا ہوتا کہ وہ بری سنگتی میں پڑھ جاتی ہے اور بری سنگتی میں پڑھنے کے دوارہ وہ جو ہے اتنی زیادہ برائی کی اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کا ڈیتھ اس کی جو ہے مرتی ہو جاتی ہے اور جب اس کی مرتی ہو جاتی ہے ماں جو ہے وہ پادری صاحب کے پاس سفر آتی ہے کہ پادری صاحب اگر میں اس دن آپ سے پراتھنا میں اپنی بیٹی کی لمبی آئیو نہیں مانگتی تو میری بیٹی اسی ٹائم بچ جاتی کیونکہ وہ چھوٹی تھی لیکن میں نے جو ہے گلتی کری اس کی بڑی آئیو کے بارے میں اور پرمیشر نے اس کی آئیو لمبی کی اور وہ بری سنگتی میں پڑھ کے اور دلگ گھٹنا گرست اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو ہم یہاں دیکھتے کبھی کبھی ہم کچھ سوارت آ جاتا ہمارے من میں اور وہ سوارت کے دوارہ جو ہے ہمارا کیا ہوتا ہے ہم نہیں سوچتے کہ ہم پرمیشر سے کیا مانگ رہے ہیں جب ہم پرمیشر سے کچھ مانگ رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا یہ میری اچھائی ہے کی نہیں ہم پراتنہ کرتے ہیں پرمیشر میری اچھا نہیں بلکہ تیری اچھا پوری ہو وہ اچھا ہم کیا اوپر سے ہی کرتے ہو اپری من سے کیا ہم اندر سے نہیں کرتے کہ خدا تیری اچھا پوری ہو میری اچھا نے جب ہمارے اندر عزیز ہو سوارت آ جاتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کی پرمیشر کیا کر رہا ہے یا فوق ایک پانچ میں لکھا ہے تو یدی تم میں اور جب وہ اپنے بیٹے کو دے سکتا تو جب ہماری ضرورت ہے وہ ان کو کیوں نہیں پورا کرے گا تو عزیز ہو ہمیں ویویق کیا استعمال کرنا ہے اور ویویق اور بدھی کی مانگ ہمیں پرمیشر نشتے کرنی ہے جیسے کی راجہ سالومان سلیمان نے کیا تھا فلیپیون عزیز ہو ہمارے کس کچھ ہی نہیں یہ جو ہمارا گھر ہے ہمارا نہیں ہے یہ کپڑے پہن رہی ہمارا نہیں یہ سب کس دیا وا یہ پرمیشر کا دیا وا ہے یہ کہہ رہا میرا پرمیشر تمہاری تمہاری جگر میں میرا لگا دو میرا پرمیشر میرے سبھی وقت مسیح ییشو میں اپنے دھنے سے بھاوی دھنے سے پورا کرے گا مجھے معلوم ہے کبھی کبھی ہمیں مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی پرمیشر مانگنے سے پہلی دے دیتا ہے یہ پرمیشر ادارتا والا پرمیشر ہے ہمارا پرمیشر دانی ہے ہمارا پرمیشر 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 سے بھرا ہوا ہے تو ہمیں وہی چیز جس کے ہمیں ضرورت ہے اسی کو مانگنا چاہئے یاکوب پانسولہ کا دوسرا حصے میں دھارمک وقتی کی پراتنہ شکتی شالی اور پرحاب خورن ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں دانیل تین بار دن میں پراتنہ کرتا تھا صبح دوپیر شام اور کھڑکیاں جھروں کے سب کھولتا تھا اور گھٹنے ٹیک کے پرمیشر کے سامنے وہ پراتنہ کرتا تھا یہاں تک کہ اس پراتنہ کے لیے اسے شیروں کی مانگ میں جانا پڑا لیکن اس نے اپنی پراتنہ نہیں چھوڑی اگر ہم پراتنہ کریں اور اگر ہمارے پر ایسی کوئی بیپتی آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم پراتنہ نہ کریں تو اچھا ہے ہماری بیپتی ٹل جائے گی حزیز ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ پراتنہ میں لگے رہیے ہماری جو دھارمکتہ ہے جو مسیح میں ہے وہ بنی رہ گی وہ بڑی پراتنہ ہوگی وہ نبی لگاوا تھا ہمارے پاس کسی چیز کی گھٹی نہیں ہے بھجن سہیت 76 19 میں پرمیش نے میری سنی پرمیش نے میری رنتی سنی ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو یہ کہتی پرمیش میری بات نہیں سنی کبھی کبھی وہ دیر لگا دیتا سنی میں لیکن وہ سنتا ضرور ہے جواب دینے میں دیر لگاتا ہے پرمیش کے بھجن سہیت 66 20 میں کہہ رہا ہے کہ پرمیش نے مجھ سے مو نہیں موڑا میری بات میں میرے ساتھ رہا اس نے میری پرات نا کو سن لیا پرمیش نش کرونا مجھ پر درش آئی ہے ہم دیکھتے کہ یوسف پرمیش کے ساتھ پرات میں بنا رہا اور پرمیش نے اس کو مصر کا پرائی منیسٹر بنایا وہ اپنا گھر چھوڑا اس نے اس کے بھائیوں نے اس کو بیش دیا پر کوئے میں بھی ڈال دیا پھر اس کے بعد جائے مصر میں پوٹی پر کی وائف نے اس پر لانچن لگایا وہ جیل بھی گیا لیکن پرمیش کو اس نے نہیں چھوڑا اور اس لئے وہ پرمیش کے گھنگ گاتا رہا اور پرمیش نے اس پرمیش نے اس کی پرات نہ سنی اس سے وہ تاز دیا مصر کا پرائی منیسٹر اور وہ اپنے پورے پریوار کو وہاں پہ لائیا اور انہوں نے پرمیش کے دوارہ جو ہے ان کی اس نے پرورش کی یہاں پہ دیکھیں گے مجھے ان سبھی وستووں کا پتہ ہو جائے گا جن کی اوش رکھتا انہیں ہوگی اس سے پہلے کہ انہیں مجھ سے مانگیں اس سے پہلے کہ مجھ سے ساہیتہ کی پراتنہ پوری کر پائیں گے میں ان کو مدد کروں گا پرمیش کہتا کہ جس چیز کی ضرورت ہے تمہارے مانگنے سے پہلے ہی میں اس کو پوری کر دوں گا تمہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور واقعی میں عزیزو ایسا ہوتا ہے کہ پرمیش چاہتا ہے کہ ہمارا من خوش رہے پرمیش چاہتا کہ ہمارے ضرورت پوری ہوں اور ہمارے مانگنے سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں ضرورت دے دیتا ہے اس سیون تین بیس میں لکھا ہوا ہے اب اس پرمیش کے لیے جو اپنی اس شکتی سے جو ہم میں کام کر رہی ہے جتنا ہم مانگ سکتے ہیں یا جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں اس سے بھی کہیں ادھ کر سکتا ہے ہماری سوچ اتنی ہے پرمیش کی سوچ اس سے زیادہ کئی گناہ زیادہ ہے اور ہم اپنی سوچ کے مطابق پرمیش سے مانگ تے ہیں پرمیش اپنی سوچ کے مطابق ہماری ضرورت سے زیادہ ہمیں دے دیتا ہے اس سے اچھا وردان کیا ہوگا کہ ہم پرمیش کے پاس بنے رہے پرمیش کا دھنی دیتے رہے جب ہم پرمیش کا دھنی بات کریں گے تو ہمارا جو سندگی ہے پراتنہ سے بھری بھی ہوگی یہاں پہ لکھایا عبرانیو چار سولہ میں تو پھر آؤ ہم بھروسے کے ساتھ انگرے پانے پرمیش کی سیحاسن کی اور بھروسے کے ساتھ انگرے پانے کے لیے پرمیش کی سیحاسن کی اور بھڑے اور تاکہ آوشکتہ پڑھنے پر ہماری سہائتہ کے لیے ہم دیا اور انگرے کو پر پر سکے آوشکتہ پڑھنے پہ ہماری سہائتہ کے لیے ہم پہ دیا اور پرمیش کا انگرہ بنا رہے اس لیے ہمارا بھروسہ پرمیش میں بنا رہنا چاہئے پراتنہ ہمارا جیون ہے پراتنہ ہی ہمارا سب کچھ ہے ہمارا بھوجن جو ہے وہ پراتنہ ہونا جب صبح اٹھیں تو پہلے ہمارا بھوجن پراتنہ سے کیا جائے دوپیر میں جو آئے تو ہم پھر سے پرمیش کا دھنیوا کریں رات کو سونے سے پہلے پھر ہم پرمیش کا دھنیوا کریں عزیز پراتنہ میں بہت شکتی ہے آپ پرمیش میں بنے رہیے اور پرمیش اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا آپ کو شانتی اور آپ دیا پرمیش کی دیا پرمیش کا پیار اس نے ہم پہ ہنڈیلا ہے پرمیش کہ ہم سوتی کرتے رہے اس کی مہمہ کرتے رہے یہی ہمارا ایک مسیحی جیون جو ہے ہمیں مسیح میں بیتانا ہے آئیے ہم پراتنہ کریں گے پیارے خدا ہم شکوزہ کرتے ایک بار پھر سے تیرے پاس آتے ہیں کہ تُو نے ہمیں یہ بچن بولنے کے لئے شکتی دی گتی دی پویتر آتما سے بھارا تیرا دھنیم دو خدا اور جن لوگ جو لوگ بھی اس کو سنیں اس کو گرینڈ کریں لوگوں میں بتانے والے بنیں تا کہ لوگ جانے تو مہان پرمیشہ ہے پراتنہ کرتے ہیں جو کوویٹ سے بیڑت ہیں جن کو آستما کی بیماری ہے جن کو کینسر ہے خدا جن کو لیور پرابلم ہے جس کو لنگ پرابلم ہے جس کو ٹی بی ہے جس کو گھٹنوں کی پرابلم ہے جس کو آستما ہے جس کو جوڑوں کی درد ہے خدا ان سب لوگوں کو تیرے سامنے لاتے ہسپٹل بھرے وے خدا بیماری والے لوگ وہاں پہ ہے وہ پریشان ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو چنگائی ملے اور ہم چاہتے کہ تو ان سب لوگوں کو اپنے پویتر آتما کے دوارہ ان کے شریروں کو چھو ان کو چنگائی بخش دے یہ چنگے ہو کے تیری مہمہ کرنے والے بنے یہ چنگے ہو کے تیرے نام کی گوائی دینے والے بنے ان کی گوائی سے بہت سے مسیحی لوگ اور ان جاتی کے لوگ بھی سمیں خدا تُو نے ہم یہ جیوان دیا ہے ہم چاہتے ہیں یہ جیوان ہم تجھے سبر پڑ کر سکیں اور تیرے نقش قدم پہ چلے اور لوگوں کو تیرا وچان سنانے والے بنے تاکہ بہت سی روئیں تیرے آسمان کے حق دار ہونے والی بنے اور تیرا آنا جلدی ہو ہم یہ چاہتے کہ جلدی آئے اور ہم ہزار سال تک ہم تیرے ساتھ انجوائ کرنے والے بنے جتنے لوگ اس چند کو سنیں گے خدا ان کو آش شد کر ان کے پریواروں کو شانتی دے ان کو تسلی دے اگر کوئی پریشانی ہے آرثک طور پہ دارمک طور سے یا کوئی بھی طریقے کی پریشانی ہے تو اس پریشانی کو ہم جانتے ہمارے مانگنے سے پہلے ہی تو ان کی پریشانی وں ہم پاپوں سے چھٹکارہ پا سکیں تاکہ ہم تیرے آسمانی سورگ راجکے میں سکھان پا سکیں یہی ہماری بنتی ہے سنو کرن کر تیرے پیارے بیٹے یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین میں فرس سے حاضر ہوں گی آپ کے سامنے اپنے اگلی سندیش کے